بانی پی ٹی آئی کے جلد رہائی پی ٹی آئی کو کس نے آس دلائی ہے بات یہ ہے کہ ہم ٹرمپ کو اس طرح ڈسکس کر رہے ہیں جیسے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان الیکٹ ہو گئے ہیں جب سے یہ وہ پانچ نومبر چھے نومبر سے ریزلٹ آنا شروع ہوا ہے تو ہم لگے ہوئے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان الیکٹ ہو گئے ہیں بات یہ ہے کہ جو بنیادی ان کی فوکس ہے وہ امریکہ ہی ہے اور وہی رہے گا ڈومیسٹک پولٹکس امریکہ کی جس میں کچھ مشکلات ہیں ان کی ٹھیک ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ سے ایک ڈسٹرسٹ ہے لیکن ظاہر ہے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کوئی ڈویلپنگ کنٹری کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی جو پولٹیشن کو نچا دیتی ہے وہاں ایک بہتی ڈیفرنٹ قسم سے انفلینس استعمال ہوتا ہے وہ غیر ضروری بحث ہے جہاں تک کہ یہ تعلق ہے کہ کس کو فائدہ پہنچے گا وہ اس بات پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ امران خان کا تعلق جو ہے امریکہ کے اندرونی سیاست کے کسی مفاد سے ہے یا امریکہ کو بیرونی جو مشکلات ہیں وہ حل کرنے میں امران مزد کریں گے اس کا تعلق اس بات پہ ہے کہ امریکہ ایک کیپٹلس سوسائٹی ہے اور کیپٹلس سوسائٹیز میں ایک نومک ریسورسز بہت اہم رول پلے کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ کس حد تک جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز امریکہ کے اندر ہیں وہ پاکستانی جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں امریکہ کے شہری ہیں امریکہ میں بزنس کر رہے ہیں ان کا انفلینس ریپبلکن پارٹی میں کتنا ہے کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ الیکشن سے پہلے جبکہ پچھلی اسیمبلی تھی ابھی نئی اسیمبلی تو خیال جنوری میں آئے گی تو اس میں ایک خط لکھا گیا تھا پریزیڈنٹ آف امریکہ جس پہ پورا پاکستان ہل گیا تھا جبکہ میرے نزدیک کوئی اتنی فکر کی بات نہیں تھی تو اسی قسم کی اپیل جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ لابنگ کے ذریعے وہاں اسٹیبلش کی جائے اور اس بات کو آپ رد نہیں کر سکتے کوئی بیان جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جاری ہو جائے لیکن بیان جاری ہونے کے باوجود کوئی امریکہ کی فورن پالیسی کا کوئی بڑا فیچر نہیں ہوگا یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی فورن پالیسی یہ ہوگی کہ پاکستان میں ایک گرفتار لیڈر کو انہوں نے ریلیز کروانا ہے ٹھیک ہے وہ اپنے ووٹر کو خوش کر رہے ہیں تو ان سے ایسا کچھ بھی ایکسپیکٹ ہیا جا سکتا ہے نہیں دیکھیں وہ اس لیے کیا جاتا ہے جو میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے وہ اس لیے نہیں کہ وہ یہاں پہ اس لیڈر کو خوش کرنا چاہتے ہیں وہ اس لیے ہوگا کہ امریکہ کے اندر ان کے حمایتی ریپبلکن پارٹی میں کتنا ویٹ رکھتے ہیں یعنی جو ان کی کیبنٹ بنے گی جو ایڈوائزرز ہوں گے اور جب امریکہ پریزیڈنٹ آتا ہے تو وہ بہت نئی اپوائنٹمنٹس کرتا ہے ان میں جو پی ٹی آئی کی ایکسیس کتنی ہوگی اس ایکسیس کی بنیاد پہ یہ ایک بیان جاری ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ خارجہ پولیسی کا حصہ نہیں ہوگا اور پاکستان گورنمنٹ کو پریشان ہونے کی بجائے اپنے گھر کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پاکستان کی کمزوری یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی والے جو اس سے باعث جو نئی ایڈمیسٹریشن آئے گی اس سے کوئی بیان دلوالیں گے پاکستان کی کمزوری اندرونی خلفشار ہے پاکستان کی کمزوری کمزور اقتصادیات ہے پاکستان کی کمزوری یہ ہے کہ ہم اقتصادیات کے لیے دنیا پہ جی رہے ہیں اس سے خیرات مانگ رہے ہیں اس سے خیرات اگر ہاں چلتا رہا تو ظاہر ہے کہ پھر دوسرے ملک آپ کے کان کھیشتے رہیں گے دباؤ آپ پہ ڈالتے رہیں گے آپ کی خارجہ پولیسی پہ سندراز ہوں گے آپ کی ڈومیسٹک چوائسز پہ انحصار کریں گے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو اندرونی حالات بہتر کرنے کی فکر کرنی چاہیے اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے اس کے لئے ضروری ہے کہ معاشی طور پر آپ خود انحصار امریکی سیاستدان الیکشن کیمپین میں جو وعدے کرتے ہیں کیا وہ ان وعدوں پر عمل کرتے ہیں اب پاکستانی سیاستدانوں کی طرح یہ صرف کھوکلے وعدے ہی ہوتے ہیں سارے وعدے تو خیر پورے نہیں کیے جاتے لیکن ان میں سے کچھ وعدے ضرور پورے ہو جاتے ہیں جہاں تک کہ یہ جو میڈلیسٹن کرائسز کا تعلق ہے غزہ وار کا تعلق ہے اس میں ایک چیز ذہن میں رکھئے کہ اسرائیل کا دفعہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی نکتہ ہے بنیادی اصول ہے چاہے بائیڈن کی حکومت ہو ٹرمپ کی ہو یا کسی اور کی ہو سب اس سے کومیٹڈ ہیں اس کومیٹمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جو ٹرمپ ہیں وہ اگر سیز فائر کروا دیں تو بڑی کامیابی سمجھی جائے گی اس کے لیے لازم ہے کہ اسرائیل پہ یہ دپاؤ ڈالنا ضروری ہے کہ امریکہ جو ہے اسرائیل کی سپورٹ تو کرتا ہے لیکن یہ سپورٹ انکنڈیشنل نہیں ہوگی اور اس سپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جنگ کو بند کریں کیونکہ جو اسرائیل کا ایک بنیادی مقصد تھا کہ حماس وغیرہ کو اپنے کمزور کرے اور جو نورڈن ایریاز ہیں اس کے غزہ کے ان پہ اس کا کنٹرول ہو جائے جو کنٹرول ہو گیا ہے سنجیدہ ہوگی اور ان کی واقعی نیت ہے کہ جنگ میرا خیال ہے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ کہ یہ اس جنگ کو بھی بند کریں اور اس کے بعد یوکرین والی کو بھی بند کرائیں کوشش تو کریں گے وہ یہ لیکن یہ ایک آت مہینے سے زیادہ ٹائم اس میں لگے گا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اچھے خاصے ریسورسز ان دونوں جنگوں پہ خرچ ہو رہے ہیں اور بائیڈن اس کے لیے نئی انتظامیہ ٹرمپ کے لیے ایک بڑا چیلنج جو ہے کہ اندرونی طور پر جو ہیلتھ کے مسائل ہیں جابز کے مسائل ہیں اس کے لیے فنڈنگ چاہیے اور یہ فنڈنگ موبیلائز ہو سکتی ہے اگر یہ دونوں جگہ جو ہے کوئی جنگ بندی ہو جائے اور جو اسرائیل کا دفاع پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ایک کہنا چاہیے ایسی پالیسی استعمال کر رہے ہیں کہ بالکل تواہی اور بربادی جو ہے وہ کی جائے میرا خیال ہے کہ اس کو رکوایا جا سکتا ہے اور اگر ایسا نہیں کرتے تو میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کا اپنا نقصان ہوگا کیونکہ امریکہ کب تک اور کس حد تک اپنے ریسورسز کو ان دونوں جنگوں پہ لگائے گا جس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوگا یعنی نہ یوکرین اس جنگ کو جیت سکتا ہے نہ اسرائیل اس جنگ کو جیت سکتا ہے تو آپ کے لئے امریکہ کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ ان جنگوں کو ختم کروایا جائے راکس آپ ابھی جیسے کہ زکر کیا سلمان صاحب نے ورڈ کپ میں ہماری ٹیم بھارت گئی ہے اور وہاں جا کے کھیل ہے ہم تو وہاں جاتے ہیں لیکن وہ یہاں کیوں نہیں آ پاتے بھارت کھیلوں میں بھی تنگ نظری کا شکار کیوں ہے بھارت کا یہ فیصلہ کہ وہ کرکٹ ٹیم نہیں بھیجے گا ایک سیاسی فیصلہ ہے اور اس سیاسی فیصلے کی بنیاد دو بڑے اناثر ہیں ایک تو یہ ہے کہ انڈیا کی اب پاکستان کی طرف جو فورن پولیسی ہے وہ ہے پاکستان کو نظرانداز کرنے کی کہ پاکستان کو لفٹ نہ کراؤ ایک ڈسمیسی ویٹی چوٹ پاکستان کی طرف رکھو اس کی کوئی خاطر میں نہ لاؤ اور ہماریوں نے پھنسانے کی ہاں تو ایک ہے دوسرا اس کا یہ ہے کہ اگر پاکستان اپنی حیثیت کو بیندل قومی سطح پر بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کوشش کو ناکام کیا جائے اور یہاں جب چیمپین ٹروفی ہوتی ہے مارچ اپریل میں تو اس سے ظاہر ہے کہ پاکستان کا ایک ایمیج انٹرنیشنل لیول پہ پروجیکٹ ہوتا ہے کہ یہاں پہ نارمل سپورٹس ہو سکتی ہیں اور وہ تو پاکستان نے دکھا دیا ہے کہ اس سے پہلے کچھ ٹیمیں آئیں ہیں پاکستان میں انہوں نے مختلف شہروں میں اب انگلینڈ کی ٹیم بھی تھی میچز کھیلے ہیں تو پاکستان یہ میچز کروا سکتا ہے اس سے پاکستان کا ایمیج جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ بہتر ہوتا ہے جو انڈیا نے پاکستان اقلاف پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ وہاں تو ٹیررزم کا گڑھ ہے اور وہاں کوئی نارمل ایکٹیویٹی ہو نہیں سکتی اور یہ دہشت گردی کو پرموٹ کرتا ہے تو یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ نگیٹ ہوگا اگر یہاں پہ چیمپین ٹرافی ہوگی میرا خیال ہے کہ پاکستان کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ اگر ہندوستان نہیں آنا چاہتا نہ آئے ان کے مرزے باقی قوموں کے ساتھ یہ کرکٹ میچ ہو جائے گا اور آئندہ پاکستان بھی ہندوستان کے کسی دورے پر سپورٹس کے سلسلے میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ ان کے سفارتی تعلقات میں ایک نور میلسی نہیں آگی ہم نے یہ جواب دیئے ہم نے ایسا ہی کہا ہے یہی کہا ہے بلکل بڑا جرت مندانہ ہم نے یہ جواب دیئے پہلے گا اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ دبائی میں میچ کروا دیں تو بلکل پاکستان کو اس سے اگری نہیں کرنا چاہیے چھیک ہے پاکستان کو اس سے اگری نہیں کرنا چاہیے اور جو انہوں نے موقف اپنائے اس پر قائم راہ